السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم مبارک اللہ محمد وعلا آل محمد مبارکت اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو اور پیارے بچو میں نے شورہ سورہ نمبر بیالیس کی آیت نمبر تیس آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے آج مسلمان پریشان کیوں ہے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور حسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا تیمتی وقت نکال کر مسجد کے اندر جمع ہیں مسجد ابو عبیدہ بن جرہ صحیح نا صحیح کی نہیں کے جی ایم تلنگانہ کے اندر جمع ہیں سمجھ گئے آپ مولی صاحب نے شورٹ فارم میں بول دیا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کے قبول فرمالے آمین میرا سوال آپ لوگوں سے ہے کیا آج کا مسلمان پریشان ہے یس یا نو یس اچھا چلی آپ میں گناتا ہوں آج ہم اور آپ ایسی کے اندر رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں ہمارے گھر میں ایسی ہے کی نہیں ہے ہے ایسی ہے گھر میں ایسی ہے صحابہ کو ایسی نصیب ہوئی تھی نہیں روٹی اور بوٹی روٹی اور بوٹی ہمیں اور آپ کو مل لہی ہے کی نہیں مل لہی ہے صحابہ کرام تین سال تک شیبِ عبی طالب گھاٹی میں رہے ہیں یعنی گویا کے ان کے لیے وہ کیمپ تھا جس طریقے سے آسام میں کچھ جگہوں پر کیمپ کھلا ہوا ہے ڈیٹینشن کیم مولی صاحب نے یاد دلا دیا جزاک اللہ خیر کیم تھا ان لوگوں کے لیے آج ہم اور آپ ڈرے ہوئے ہیں ان آر سی سے صحیح ہے بھائی ڈرے ہوئے کی نہیں کسے ڈرے ہوئے ہیں ہاں ان آر سی سی اے اے سے ڈرے ہوئے ہیں صحابہ کرام کو تو ڈال ہی دیا گیا تھا تو وہ زیادہ تکلیف میں تھے یا ہم اور آپ زیادہ تکلیف میں ہیں تو پھر یہ کیوں بولنے ہم اور آپ کہ ہم اور آپ زیادہ تکلیف میں ہیں بھائی ان کو پورا کھانا کبھی نصیب ہوا لیکن الحمدللہ دو ہزار بیس کرونا وائرس کا سال چلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا دوسرے کسی کا کوئی مسئلہ ہو کی نہ ہو لیکن مسلمانوں کی روٹی اور بوٹی میں کمی آئی ہے یا ختم ہو گئی روٹی کھا رہے ہیں بھائی الحمدللہ تو پریشان کیا چیز میں پریشان ہے ذرا کچھ بولیے گا تب تو میں اس میں بات کرنا چاہوں گا مولی صاحب کو سمجھ میں نہیں آرабاد کہاں سے شروع کر رہے ہیں چلیے پہلے زمانے میں مسجدیں زیادہ تھے یا آج مسجدیں زیادہ ہے آج زیادہ پہلے زمانے میں چھت والے مکانات تھے یا آج چھت والے مکانات ہے آج تجارت پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے پیسہ پہلے زیادہ تھا یا آج پیسہ زیادہ ہے آج زیادہ ہے پریشانی کیا چیز میں اس کا مطلب ایک ہی چیز ہے جتنی آسانی اتنی ہی پریشانی جتنی آسانی اتنی ہی پریشانی اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں جھوٹی شان کے لیے پریشان ہے کھان پان کے لیے پریشان ہے کیونکہ ماشاءاللہ کھانا پینا تو ملی رہا کیوں پریشان ہے ہائے ہائے میں پریشان ہے ہائے مال ہائے دولت اس لیے پریشان ہے ہمارے پاس تکلیفوں کی لسٹ ہے سب کے پاس لسٹ ہے آپ کسی کے پاس جائیے اپنی تکلیف رکھئے آپ سے ڈبل تکلیف اپنی وہ گناہ دے گا آپ کو سب لوگوں کے پاس تکلیفوں کی لسٹ ہے لیکن نعمتوں کی لسٹ کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دے رکھا یہ دے رکھا یہ دے رکھا یہ دے رکھا اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں بولیے بولی صاحب کیا بولنا ہے صحیح یا غلط پہلے سوال کا جواب آپ لوگوں کا صحیح تھا یا کیا تھا بھائی پریشان ہیں ہم اور آپ میرے بھائیو ہم اور آپ پریشان نہیں ہے ہم اور آپ ناشکرے ہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں گناہ دوں آج گناہ دینا چاہتا ہوں ہمیں اور آپ کو کیا تکلیف پہنچے گی تکلیف تو ان لوگوں کو پہنچی تھی ان لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے ہم اور آپ کیا اٹھائیں گے ہو ہی نہیں سکتا دو تین واقعہ تو سنانا ہی پڑے گا مسند احمد جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو نو تین سو دس پر ایک حدیث آئی ہے حدیث نمبر اٹھائی سے کس ٹو ایٹ ٹو ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو خوشبو سونگنے کو ملی ہے خوشبو تو پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کیسی خوشبو ہے تو جبریل امین نے کہا یہ خوشبو جو ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت لونڈی نوکرانی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے واقعہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے ہیں تو خوشبو سونگنے کو ملی ہے واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے فرعون کی بیٹی کو ایک لونڈی نوکرانی کنگھی کرتی تھی کنگھی ایک مرتبہ نیچے گر گئی تو اس نوکرانی نے کہا اللہ ہم نے اور آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہے اللہ ایک مرتبہ بھی نہیں نوکرانی کنگھی کر رہی ہے کنگھی نیچے گری تو اللہ آج ہمارا موبائل گر جائے تو ہائے اللہ جان نکل جائے گی مولی صاحب کچھ غلط بول ہے موبائل اگر گر جائے تو جان نکل جائے ہائے اللہ کنگھی گر گئی اللہ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے اببہ کو بتا دوں گی بتا دو بتا دیا فرعون جسے دنیا کھاپتی تھی لیکن ایک عورت ذات جو توہید والی ہے وہ کھاپی نہیں بولے بتا دیجئے بولے بتا دیا آج ہم اور آپ ڈرپوک ہیں اس لئے کچھ لوگ بولتے کہ مرد لوگ مضبوط ہوتے ہیں میں بولتا نہیں عورت زیادہ مضبوط ہوتی ہے زیادہ بہادر عورت ہے بھائی بولے بتا دو بتا دیا فرعون نے کہا تیرا رب کون ہے بتا تو کہا ربی وربک اللہ فرعون سن لیجئے آپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے دیکھ تو جو بول لہی ہے نا یاد رکھنا کیوں بول لہی ہے فرعون سے دنیا کھاپتی تھی لیکن ایک عورت اس سے ڈھری نہیں اس کے بعد فرعون نے تیل گرمایا سامنے پورا تیل گرمایا گیا کبھی آپ نے مرگی کو نہیں دیکھا بروشت جو بناتے ہیں تیل میں ڈال کے نکالتے ہیں تیل کو کراہی میں ڈال کے پورا گرما دیا گیا ہے دیکھ تیرا انجام یہی ہونے والا ہے اس تیل میں تیرے کو ڈالنا اور تیری بچوں کو بھی ڈالنا سوچ لے اب کیا سوچنا جو رب کا ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتے چاہے نرسی لائے یا سی اے لائے کچھ بھی لائے جو رب کا ہو گیا ختم دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلانے والی نہیں ہے معلوم ہے سوچ لینا انجام ٹھیک ہے سوچ لیا ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے وہ بھی گرم تیل میں کیا ہمارے اور آپ کے بچوں کو تیل میں ڈالا گیا ہے تو ہم پریشان یا وہ پریشان انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پریشان ہیں ہم اور آپ بڑے ناشکرے ہیں جو یہ بولنا ہے کہ پریشان ہیں اس عورت نے کہا کہ میں پریشان ہوں ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں وہ بھی گرم تیل میں ڈالا جا رہا ہے کیا بیٹ رہی ہوگی ایک بچہ دودھ پی رہا تھا اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں اپنے اس بچے کو لے کر کیسے تیل میں کودوں اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا امہ اقتہیمی یا امہ اقتہیمی فَإِنَّ عَزَابَ الدُّنْيَا أَحْوَنُ مِنْ عَزَابِ الْآخِرَةِ امی جان تو مجھے لے کر تیل میں کود جا گرم تیل میں تو کہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بلکل ہلکا ہے فَقْتَحَمَتْ پھر وہ عورت اس بچے کو لے کر تیل میں کود گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے رب کو اس عورت کی وہ عدہ پسند آگئی پسند آگئی کہ جب نبیوں کے سردار میراج پر گئے ہیں تو خوشبو کس کی سنگنے کو ملی ہے وہی تیل میں ڈالے گئے بچوں کی خوشبو سنگنے کو ملی ہے تو سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے بولی اتنی تکلیف پرداش کریں گے تکلیف پرداش کریں گے صحیح بخاری کتاب الکراہ حدیث نمبر 6943 خباب بن نرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئلہ جلایا جا رہا ہے کوئلہ اور اس کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا ہے جسم سے چربی پگھل کر کوئلے کو بجھا دے تب وہ لوگ ان کو چھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن چلے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں ہمارے لئے آپ دعا نہیں کرتے یہ تکلیف ختم ہو جائے پتہ یہ چلا تکلیف میں کن کو یاد کرنے کا مولی صاحب کو خوشی میں بھی کن کو یاد کرنے کا مولی صاحب کے پاس امام صاحب کے پاس آنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسہ دیتے ہوئے کہا آج لوگ بولتے نا کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے ارے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا کسی کی زندگی چلی گئی بھائی بچا ہی نہیں ہو ہمارا بڑے ناشکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد قان قبلکم سن لو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پکڑا جاتا گڑھا کھودا جاتا زمین میں گارا جاتا آرہ لایا جاتا اور اس کے بعد بل من شار لوہے کے آرے سے دو ٹکڑے کر کے چیر دیا جاتا اتنا ہی نہیں لوہے کی کنگی ہے اور کنگی ہی کو گوشت میں اور کنگی ہی کو ہڈی میں گھوسا دیا جاتا فما یسدہو ذالکاندینی یہ تکلیف بھی ان لوگوں کو دین سے روکنے والی نہیں تھی بولیے کسی نے آپ کی ہڈی میں گھوسایا کوئی بولی نہیں رہے بھائی ابھی تو بولے کہ ہم زیادہ تکلیف میں آپ کے چمرے میں گھوسایا تو ہم اور آپ تکلیف میں آرام میں جی رہے جی رہے نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور سب سے بڑی دولت میرے بھائیوں معلوم ہے ہمیں اور آپ کو کون سی دولت ملی ہوئی ہے اسلام کی دولت ہے یہ دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی جنہیں بھی کلمہ مل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے دنیا کی سب دولت ایک طرف جیکن یہ ایک طرف سب کچھ کچھ نہیں دنیا کی زندگی کتنی ہے بھائی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال ہسی سال اور اگر اور زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پوتا اور دادا اور پرپوتا اور دادا کو دیکھ لیجئے یہاں ہماری عمر پچاس اور ساٹھ سال کی ہوئی بیٹے کو بلیے بیٹا پانی لا ارے پاپا بہت چلا رہے ہو آپ بہت پانی لاو ارے کیا بھڑے میاں کیا کیا ماں جی کوئی پوچھتا نہیں تو اسی زندگی کا فائدہ کیا ہے کتنے سال زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میرا بھائی ہو ہمیں اور آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے دماغ سے نکال دیجئے پریشان کیوں ہیں ہم مال کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں جبکہ ہمیں اور آپ کو مال کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھنا چاہیے جس دن آپ یہ فارمولہ بنا لیں گے نیچے والے کو دیکھنا تو آپ سے اچھا کوئی سکھی ہو ہی نہیں سکتا سعی مسلم حدیث نمبر 2963 کتاب الزہد انظرو الہ دیکھو تم لوگ اسفل منکم انظرو الہ من ہوا اسفل منکم جو نیچے ہیں ان کو دیکھو وَلَا تَنظرو الٰمَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ اَجْزَرُوا اللَّهَ تَزْدَرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جو مال میں دولت میں اونچے ہیں ان کے چکر میں مت رہو ورنہ تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کی ناشکری کروگے آج ہم اور آپ چکر میں ہیں کہ مجھ کو دو دکان ہو جائے میرے بھائیو کسی کے پاس ایک دکان بھی نہیں ہے ہم اور آپ چکر میں پیزہ کھائیں پیزہ ہے نا بابو پیزہ بہترین آئیٹم جو دیکھتے ہیں نا وہ کھانے کا بریانی مرگ مسلم آپ ان سے اچھے ہیں جو کورے دان میں جا جا کے پنی میں سے نکال نکال کے کھا رہے ہیں ان سے اچھے ہیں کی نہیں آپ کا لڑکا بدماش ہے بولتا ہے سیطان کہی گا ان سے تو اچھے ہیں جن کے پاس اولادی نہیں ہیں ارے ان سے تو اچھے ہیں جن کے پاس اولادی نہیں ہیں میرے بھائیو اپنے پاس لشٹ بنائیے میرے پاس آنکھ ہے ہاتھ ہے پاؤں ہے سہت ہے تنگ دستی گرچے ہو غالب تنگ دستی گرچے ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے ہم اور آپ دولت کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں دکان مکان گاڑی بنگلا سب سے بڑی دولت آپ کی صحت ہے آپ کی صحت ہے سلام علیکم بھائیہ دادا سلام علیکم چاچا سلام علیکم بستر پر چلے جائیے ایک مہینہ آپ رہیے نہ بیوی پوچھے گی نہ بچہ پوچھے گا ہاں پوچھیں گے کم جب آپ کے باپ پیسہ ہے جو نہ کرے بابو بھائیہ وہ کرے روپیہ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر نہ بابو نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ پورا کھیل پیسے کا ہے پیسہ بولتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا جو نہیں بولتا ہے لیکن پیسہ بولتا ہے میرے بھائیو اس لئے ہم پریشان ہیں اس لئے پریشان ہیں کبھی بھی چلتے ہوئے دیکھئے آپ کے بعد دو پیر ہے جس کے پاپ پاؤں نہیں ہیں کٹے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ کے پاس ایک دکان ہے جس کے پاپ کچھ بھی نہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ کے پاپ مکان ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے کتنے لوگ پھٹ پاک پر سو رہے ہیں نہیں ہیں تو چلیے جا کر دیکھئے اسٹیشن پر پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لئے ہم اور آپ پریشان ہیں پریشان کیوں ہیں پریشان ہیں فضول خرچی میں شان دکھانے میں خان صاحب کا کیا کہنا بٹیا کی شادی کیے کیا خرچ کیا ہے ارے کیا کھلایا کیا پلایا جھوٹی شان شان بان آن خان پان دان یہی سب میں تو پریشان پھر سے پتا نہ پڑے گا خان دان آن بان جھوٹی شان اسی میں ہے ہم اور آپ پریشان آخرت کے لئے کوئی بھی پریشان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا کی نہیں جاؤں گا آج تک کوئی ملا نہیں کوئی نہیں ملا میرا کیا ہوگا آج کل لوگ پریشان ہیں مجھے پرسیڈنٹ بنایا جائے عہدے کے لئے پریشان ہیں بناتے کیا ٹسٹی مہی رہوں گا پریشان نہیں مہی رہوں گا خزانچی مہی رہوں گا ٹریزر مہی رہوں گا جب سب آپ ہی رہیے گا تو دوسرا گھات چھلے گا اکیلے آل ان ون ہے نا کیا بھولتے اس کو ٹوٹل میں اکیلے بناتے کیا آل انڈر آل ان ون نا میں ٹوٹل اکیلے میں ہی رہوں گا بناتے کیا ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو رو رو کے عہدہ مانگتے میرے بابا نے بہت کام کیا ہے پلیز مجھے اس چل لیجیے نام نہیں بتاؤں گا ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں نام بالکل نہیں بتاؤں اس لئے پریشان ہے اس لئے پریشان ہے عہدہ ملا تو ملا ورنہ جگہ چھوڑ دینے کا اللہ کیلئے کر رہا ہوں سب سے پوچھئے کام کرے نہ کرے نام ضرور ہونا چاہیے یہ پورا کام خان صاحب نے کروایا ہے شیخ صاحب نے کروایا سید صاحب نے کروایا امام صاحب نے کروایا ہے میرے بھائیو عہدے کی ہرسہ و لالچ نے بھی ہمیں اور آپ کو پریشان کر کے رکھا ہے اس لئے ہم پریشان ہیں اس لئے آپ دیکھئے گا جہاں مسلمان لوگ تھوڑے سے ہوتے ہیں وہاں کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے سب ہار جاتے ہیں سب ہار جاتے ہیں کئی لوگ میں کیوں نہیں کھڑا ہوں گا اورے آپ کا کیا کہنا آپ کھڑے ہوئے یہ جیت جائیے گا حدیث بغور کیجئے سرانہ ترمزی کتاب زہد حدیث نمبر دو بھوکا بھیڑیا 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 کھا جاتا جانور کو دو بھوکے بھیڑیا کو بکریوں میں چھوڑ دیا جا جاہاں بہت ساری بکریوں ہیں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان مال کا لالچی اور عہدے کا لالچی اپنے دین کا کر لیتا ہے سب کچھ بیز دیتا ہے ختم صحابہ کرام اپنا عہدہ چھوڑ دیتے تھے ہم اور آپ مسجد چھوڑ دیتے مدرسہ چھوڑ دیتے انجمن چھوڑ دیتے صحابہ کرام اپنا عہدہ چھوڑ دیتے لیکن ہم اور آپ کچھ جگہ ہی کو چھوڑ دیتے صحیح مسلم کتاب العمارہ حدیث نمبر 1833 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لوگو سنو میں نے جس کو بھی ذمہ داری دی ہے اگر ایک سوئی برابر بھی کچھ کمی ہوگے تو کل قیامت کے دن یہی خیانت ہوگی امانت میں ایک گورنر کھڑے ہوگئے کالے کلوٹے کہیں کہ گورنر تھے وہ کھڑے ہوگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ریزائن کرتا ہوں استفاہ دیتا ہوں میرا استفاہ قبول کر لیے میں نے ایک جگہ پہ یہ حدیث سنائی تو ایک مسجد کے ٹشٹی صاحب میرے پاس آئے مولی صاحب میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں لیکن لوگ میری ریزائن کو لے ہی نہیں رہے مولا بھائی کم سے کم آپ کے دل میں خواہش تو پیدا ہوئی کل اللہ کے دربارے میں میں حساب نہیں دے سکتا لیکن آپ رہیے آپ کے رہنے سے مسجد کا فائدہ ہے میرے بھائیو اکسٹراجو یہ سب ہم لوگ کر رہے نا اس لیے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کٹ یہ کٹ اپنی لائف کو بھائی ابھی لوگ ڈاؤن نے سکھا دیا آٹھ مہینے سے ضروری نہیں ہے کہ اپنی گاڑی سے سفر ہو کھانا پینا سب کٹ 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 پورا کٹ 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 سب سے ٹو گیا اس کا مطلب اپنی لائف میں بہت ساری چیز پھالتو کی گھسی ہوئی ہے اس کے بغیر بھی زندگی ہم جی سکتے ہیں اس لیے پریشان ہیں کسی کا کھایا ہوں تو کھلانا تو پڑے گا نا دکھانا تو پڑے گا اور اس سے بڑھ کے دینا پڑے گا اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں میرے بھائیو زندگی جینا سکھئے زندگی کٹنا مس سکھئے یہ جملے پہ اور کیجئے گا یہ جملہ اگر آپ سمجھ گیا تو سب سمجھ گئے زندگی جینا سکھئے زندگی کٹنا مس سکھئے نہیں سمجھے زندگی جینا سکھئے کہ رب میرا دے گا تو میں اے سی میں بھی رہوں گا اور جس دن رب لے لے گا تو بے گر اے سی کے بھی میں جی لوں گا یہ ہے جینا اور کٹنا کیا ختم سب چلا گیا کٹ رہی ہے کیسے چلا کٹ رہی ہے لائف کٹ رہی ہے دکان گیا کٹ رہی ہے یعنی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیجئے کہ حالات جیسے بھی رہے ہم نے سیٹ ہو جانا جیسے بھی حالات حالات کا رونا نہیں رونے کا یہ قوم رونا روتی ہے آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر ہمارے حالات کے ہم سے رو رہے ہیں یہ سرکار کچھ نہیں کرتی یہ نہیں کرتی کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ نے اپنا کچھ کرنا 1984 میں دلی کے اندر دنگا ہوا سکھ لوگ مارے گئے اس کے بعد سکھ لوگوں نے شکایت نہیں کہ اپنے بچوں کو آئی ایس آفیسر بنایا پڑھائی لکھائی میں آگے گئے بچوں کو بنایا آج ان کے سکھ سردار جی کے بچے ہر جگہ قانون بنانے میں آگے آگے ہیں اور مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے مسلمانوں نے کیا کیا ہے ہاں مسلمانوں نے شادی حال بنوائے ہیں آپ ہیدر آباد چلے جائیے یہ قوم ایک پلیٹ کم سے کم معمولی دو ہزار کا کھاتی ہے جو قوم صرف کھانے پر لگی رہے گی اس قوم کو دنیا والے کھا جائیں گے میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا ایک روپیہ ہر دن مانگتا ہوں پورے بھارت دیش میں کتنے مسلمان ہیں بھائی ایک روپیہ مانگتا ہوں ہر دن اگر بات میری سمجھ میں آ جائے تو پریشانی بھارت کی دور کرنی دو ایک روپیہ کتنے ہیں بھارت میں مسلمان بیس کروڑ ہر دن ایک روپیہ نکالتے تو کتنا ہوتا بیس کروڑ بیس کروڑ میں شادی حال بنانے کا یا اسکول بنانے کا تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کریشن لوگوں کے اسکول گلی گلی میں ہے کوچے کوچے میں ہے جنگل جنگل میں ہے اور مسلمانوں کے اسکول کے لیے بہانے ہیں مسلمان کونسا بہانہ بناتا اسکول بنانا سرکار کا کام ہے شادی حال بنانا مسلمان کا کام ہے اگر کریشن 2% ہے ہم اور آپ 15% ہے 2% والے گلی گلی میں اسکول کھول سکتے تو ہم مسلمان 15% نہیں کھول سکتے کیا گلی گلی میں اسکول سرکار کھولے گی آج کس کے اسکول زیادہ ہے بھائی بھولی نہ رہے کریشن لوگوں کیا بھائی کیا وہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں یا جس قوم کی پہلی وہی ہے پڑھو آج وہ قوم کھاؤ شادی حال بناو اسی میں لگی ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں تمام شادی حال بن کر دیا جائے اب آئندہ سے کوئی مولی صاحب کو بلائے گا ہی نہیں یعنی گھروں میں رہنا مسجدوں سے کام چلانا شادی حال کی ضرورت نہیں ہے آپ کی مسجدیں کافی ہے بھائی نکاح کے لیے وہ شادی حال کے پیسے اسکول بنا دیجئے آپ کی قوم کے بچے پڑھیں گے دعائیں دیں گے آئے سے آفیسر بنیں گے کچھ کام آئیں گے ترقی کریں گے کچھ تو ہوگا علی گھر مسلم یونیورسٹی کس نے بنایا سرسید احمد خان جامعہ ملیہ دلی اگر وہ ہمارے پرکھے نہیں بنائے ہوتے تو آج وہ چیز ہوتی اور کیا کہا جائے مجھے بولنے دیجئے کچھ وقت لوں گا تاج محل ہمارا ہے پھر بھی ہم یہاں کے نہیں ہیں ہے کی نہیں لال قلعہ ہمارا ہے پھر بھی ہم یہاں کے پردیسی اپنے دیس میں پردیسی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بابر کی اولاد ہے ارے بھائی ہم بابر کی اولاد نہیں ہیں ہم بھارت کی سنتان ہیں کہا ہے کوئی جوڑنے کب آئی آپ کو معلوم ہے میزائل مین کون ہے میزائل مین ہمارے ہیں ڈاکٹر اے پی جی عبدالقلام لیکن ایک ہی میزائل مین کیوں اور کیوں میزائل مین آپ لوگ پیدا کیوں نہیں کر رہے ہیں ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں جب تک آگے نہیں بڑھیں گے دینے والے نہیں بنیں گے دنیا لینے والے کو پسند نہیں کرتی ہے دنیا دینے والے دنیا رونے والے کا آسو بلکہ اور رولا دیتی ہے دنیا ہسنے والے کو دیکھنا چاہتی ہے لیکن ہم اور آپ سے رو رہے ہیں رو رہے ہیں میرے بھائیو مراد آباد کے اندر آپ چلے جائیے برطن ہمارے مراد آباد میں برطن بنتے ہیں یوپی کے اندر ہے علی گر کے تالے ہمارے ہیں کفل آپ لوگ آرمی میں بولتا ہے کفل یہ کہاں سے علی گر سے بنتے ہیں بنانے والے کون ہم ہی لوگ ہیں علی گر کے تالے ہمارے ہیں پھر اسی طریقے سے آپ چلے جائیے کانپور کے اندر کالین بن رہے ہیں یہ جوتے بن رہے ہیں یہ سب ہمارے ہیں مالے گاہ اور بھیونڈی کے کپڑے ہمارے پھر بھی ہم بھوکے اور ننگے ہیں سب سے زیادہ ہمارا پرسنٹ جیل میں ہے 32% جیل میں ہے ہم اور آپ سب سے زیادہ جیل میں ہے جبکہ 15% ہے بھارت میں اور سب سے زیادہ جیل میں 32% ہے میرے بھائیوں پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ بھوکے رہو دو وقت کی روٹی نہیں ملے ایک وقت کی کھالو لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ کم سے کم ان کا تو مستقبل فیوچر صحیح رہے گا اس لئے ہم اور آپ پریشان ہیں اور نرسی سی اے کا مسئلہ ہے یہ ہر زمانے میں رہا ہے بھائی سی اے نرسی ہر زمانے میں رہا ہے لیکن ڈرنے کا نہیں کیونکہ جو نکالنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہی دنیا سے نکال دیتے دلیل وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو قید کر لیں آپ کو پکڑ لیں آپ کو قتل کر دیں اور آپ کو مکہ سے نکال دیں وہ الگ چال چل لیں اللہ بہترین چال چلنے والا ہے اور یاد رکھئے گا جتنے اللہ والے ہیں ایمان والے ان کی آزمائش ہونی ہی ہونی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے ابراہیم علیہ السلام ایراک سے نکالے گئے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکالے گئے یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے لیکن کبھی ان لوگوں نے شکایت کی میرے بھائیو زندگی جینا سیکھو زندگی کاٹنا مس سیکھو ورنہ کاٹنے میں زندگی کٹی نہیں ہے جینے میں اگر آگئے نا کہ ہمارے لئے سب صحیح روکھا سوکھا سب صحیح تو بڑا مزہ آتا ہے اور وہ لائف ایک بہتری لائف بن جاتی ہے اس لئے گھورانے کی ضرورت نہیں دل سے نکال دیجئے کہ ہم پریشان ہیں ہم پریشان نہیں ہیں ہم اور آپ پریشان نہیں ہیں بس ایک دو آیت کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچپان ایک سو چھپان ایک سو ستاون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلِيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلِيْهِمْ صَلَوَاتِمْ مِنَ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَالْأَلَائِكَ هُمْ الْمُحْتَدُونَ ہم تم کو آزمائیں گے خوف در کے ذریعے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا نکال دیے جائیں گے کون نکالے گا بھئی جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت نکال نہیں سکتے مدہی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدہی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے نور حق شمع الہی کو بجا سکتا ہے کون نور حق شمع الہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون میرے بھائیوں گھورانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈر کے ذریعے بھوک کے ذریعے آزمائیں گے ابھی دیکھ لیے لوگ ڈاؤن میں بڑی آزمائش ہوئی اللہ نے آزمائے لیا ہم آزمائیں گے مالوں میں کمی کر کے کاربات سب ٹھپ جو دینے والے تھے لینے والے بن گئے آزمائش ہے میرا رب دینا جانتا ہے میرا رب لینا جانتا ہے جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا دلی کی جامع مسجد بنائی لال قلعہ بنایا آج ان کے خاندان کے لوگ آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں تو میرا رب تو وہ ہے کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بنایا کرتا تھا تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں بھائی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنزَوْ الْمُلْكَ مِنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھبیس کہتی جائے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے جس سے چاہے ملک چھین لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کر دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ تو ہر چیز پر قادر ہے دنیا کی کوئی طاقہ ہم کو زلیل نہیں کر سکتی جب تک کہ اوپر والا ہم کو زلیل نہ کر دے مربائی ہو ہونا ہے جانوں میں کمی کر کے پھلوں میں کمی کر کے آپ خوشخبری سنا دیجئے سور کرنے والوں کو جب بھی مسئیبت آتی ہے کیا بولتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلِيهِ رَاجُون تو رب کی طرف سے رحمتیں ہیں نعمتیں ہیں نوازشیں ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال سب ختم ہو جائیں گے تو آپ نے دماغ سے نکالیے کہ ہم پریشان ہیں رو نہ چھوڑ دیجئے کہ ہم پریشان ہیں ارے چائے کتنے وقت میں پیتے ہیں ہم اور آپ ارے بھائی کتنے وقت چائے پیتے ہیں ہم اور آپ کتنے وقت چائے پیتے ہیں تین ٹائم ایک چائے مجھے دے دیجئے بس دیں گے دینے کا مطلب یہ لے کہ بولیس آپ کو پلانا ایک چائے کا پیسہ بچا کے رکھئے امت کے لئے کام آئیے اسکول کھولنا ہے یہ عید لے کے اٹھئے چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتا بھائی اگر کریشن مشنری دو پرسنٹ ہر گلی میں اسکول کھول سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کھول سکتے بھائی کچنگ کلاسے چلا سکتے ہمارے بچے کیا بنے بھائی آئیس آفیسر تو بنے کچھ آگے تو بڑھے رو نہ چھوڑیے رو نہ چھوڑیے اپنا حق لینا سکھئے صحیح طریقے سے کوشش کیجئے نیگیٹیو چیز دماغ سے نکال دیجئے ڈیلیٹ پوزیٹیو ڈالیے آنے دے بھائی آنے ہر ایک کے ساتھ پوزیٹیو رہی ہے نیگیٹیو نہیں وہ ایسا کر رہا وہ ایسا کر رہا وہ ایسا کر رہا وہ ایسا وہ مجھے پھنسایا اس نے ایسا کیا تیری وجہ سے میرا نقصان ہو گیا کسی کی وجہ سے کسی کا کوئی نہ جب تک اوپر والا نہ چاہے یہی عقید تحویت یہی مضبوطی یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پریشان حال جو ہے ان کی پریشانی کے دور کر دے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح حالت میں رکھا جو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو معاف فرما دے جنت الفردوس میں عطا فرما اے اللہ جن کی لڑکیوں کی رشتے نہیں آرے کوئی راستہ نگال دے اے اللہ کرونا وائرس ہے جل سیل ختم کر دے کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے اے اللہ ہم لوگوں کو صابر و شاکیر بنا صبر کرنے والا بنا شکر کرنے والا بنا میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ